رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سعودی آرام میں پتا کیا ہوتا ہے مارکٹ میں اب جاؤ نا پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں پیپسی کی ایک ریال ڈالو تو سارے بٹن آپ نے مکہ میں دیکھاؤں گا جو بھائی عمرہ حج کرنے کے بٹن آن ہو جائیں گے پیپسی لے لو جو مرضی لے لو کیا ڈالنے سے ریال اور اگر پاکستانی روپیہ ڈالو تو جتنی سپیٹ سے اندر جاتا ہے اتنی سپیٹ سے ریٹن آتا ہے پیپسی کی نین آیا ہے پیپسی پی مانگ دے اٹھا اپنے روپیہ کیوں اس مشین میں کمپیوٹر فٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کی سائن یا ان کی سٹیمپ ہے اس سٹیمپ کے مطابق جو چیز اندر آئے گی وہ کہیں گے اہلن و سہلن تفضل اشرا بیپسی مویا عائشہ خوض لے جاؤ اور اگر وہ وہاں پر بابا جینا چلا جائے گاندی صاحب چلی جائے خالدہ زیا صاحب چلی جائے یا یہاں کی ملکہ جی کا کوئی وہ چلا جائے تو چک کے مارتا ہے پھڑ پھڑے اسٹیٹ ہے گورنمنٹ آف سعودیہ یہاں پہ سکہ چلتا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا اے بھائی قیامت کے دن جو سٹیٹ لگے گی نا وہاں بھی ایک سکہ چلے گا اور وہ سکہ پتہ کس کا ہوگا وابی دیوبندی بریلوی سنی نقشبندی چشتی قادری رزوی سوروردی وردی بغیر وردی کوئی سکہ نہیں ہوگا اسلام کا ایک ہی سکہ محمد دن فرقم بین الناس آج سب کو بھول جاؤ جو محمد کا بن کے آیا ہے وہ جنت میں چلا جائے سٹیمپ لے کر آؤ محمد کی صل اللہ علیہ نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی زکاة محمدی عمل محمدی صورت محمدی لباس محمدی اولاد تربیت محمدی ایک ایک عمل میں محمدیت کو تلاش کر کے لاؤ جنت کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ اور جس پہ پوری دنیا جس ٹیمپ پہ لگی ہوئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا تو عمل سالح کے لئے بنیادی باتیں کیا ہوئی ایک اللہ کی رضا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں شیطان نے ایک نیا جملہ ہے کیے پہ کر دے ہو نا جی کیے عرج نے اگر سنت کی بھی نہیں ہے تو کیے عرج نے بابا جی تھا ختم کروا چھوڑے ہیں تیجہ سات مہ ناما دس مہ چالیس مہ قول برسی عرج کے انہیں عرج درستوں قرآن ہی پڑھے آنے نا تک کو نا مولوی کہنا ظالم ہے کہنا قرآن بھی نہ پڑھو اچھ ٹھیک میں بتاتا ہوں عرج کیا ایک رکعت میں کتنے سجدیں جی ایک رکعت میں کتنے سجدیں دو میں تیسرا سجدہ کروں گا تو اس میں کیا کہوں گا تو آئیں ہوں گی نا سبحان رب العالی کہوں گا نا گانے تو نہیں گاؤں گا ڈانس تو نہیں ہوگا دعا ہوگی اب کسی مسلمان سے پوچھئے یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا جنت میں یا جہنم میں جی جنت میں نہیں لے جائے گا کیوں میں نے سجدہ کی اللہ کے لئے جواب ملے گا کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی آپ نے ایک رکعت میں دو سجدے کی یہ تیسرا تو حرج کیا ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو عمل پیارے نبی نہ کریں وہ عمل دین نہیں ہو سکتا بھلے آپ اس کو اچھا سمجھ کے کریں بھلے آپ اس کو خیر سمجھ کے کریں اگر وہ اچھا ہوتا تو پیارے نبی بیان کر کے جاتے ایک رکعت میں تیسرا سجدہ بربادی ہے اگرچہ اس میں دیکھر اللہ کا ہو رہا ہے اچھا ادان کہاں ختم ہوتی ہے جی ادان کہاں ختم ہوتی ہے آخری جملہ کیا ہے ادان کا لا الہ الا اللہ اب کلمہ پورا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی موزن آت سے یہ شروع کرجئے ادان کلمہ جی ادان تے ناکس رہ دوری رہ گئی ہے میں اگلا اسے بھی جوڑ کے کہنا ادان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا خیال ہے یہ کام اچھا ہے یا برا جی پھر بولیے اچھا نہیں ہے کیوں اس نے ادان میں اضافہ کر دیا وہ جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اگرچہ اس نے کلمہ کمپلیٹ کیا ہے لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں سکھایا تو کوئی یہ کہے کہ تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ اس میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں گھٹلیوں پہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے ہیں حرج کیا ہے برسی کروانے میں بزرگوں کا خطر شریف کروانے میں حرج کیا ہے ہم کہیں گے بھائی اس میں حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ چالیسوہ قل برسی کرتے رسم چہلم ہوتی اور اگر پیار نبی کرتے تو اس سب کے نام عربی عربی لینگویج میں ہوتے یا نہ ہوتے اب یہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں صلاح رمضان میں آپ نے روزے رکھے روزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں سیان آپ چندہ دیتے ہیں مساجد میں مدارس میں یتیموں کو غریبوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں صدقہ ٹھیک ہے مال میں سے زکاة نکالتے ہیں تو جو بھی اسلامی عمل کریں گے اس کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام کیوں کیونکہ وہ عمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا آپ عرب تھے اس کا عربی میں کوئی نام ہے مولی صاحب نے کہا مولی صاحب تو انہوں ایک ہزار پونٹ دیسان جی گفٹ تھے دسو بھی تیجے دی عربی کہنے تیجہ کرتے ہوگا نہیں ساتھوے کا ختم عربی کیا ہے اس کی نامے کا ختم عربی میں کیا کہیں گے چالیسوہ رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے مولوی مر جائے گا آپ کو عربی میں نام کیوں کہ ہے میڈن انڈیا پاکستان تو عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں وہ ایک بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا ایک سنی کا اور شیعہ کا تو سنی نے کیا کیا جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہیں سنی یا شیعہ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے بے وقوف ہے یہ مناظرہ کرنے آیا اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتا جوتی کی وہ جگہ ہی ہے کچھچ مار کے آگے سٹیج دے بہ گیا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہتا نہیں نہیں آپ نے سمیتے بادشاہ سلامت اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا وہ جوتی چوری کر لیتے تھے میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں انہوں نے کہا پاگل ہیں تو کہے پہ گال کرنا ہے او دو تو شیعہ ہے ہی نہیں سن انہوں نے کہا مناظرہ ختم میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم بات کی پیداوار ہو سمجھائی مثال یا نہیں یہ تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا سیدنا عبراہیم کا کیا ہوتا امیر حمزہ سید شہدہ کا کیا ہوتا تو اس کا عرابک لینگویج میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا یہ سب میڈن ایڈیا پاکستان ہے اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا دی حرج کیا ہے کام تو اچھا ہے بھائیس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہر نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ایک مولوی توصیف الرحمن کہ ایک ویڈیو ارسال فرمائی اس ویڈیو پر مختصر سا جواب آپ کے پیش خدمت ہے غور سے سماعت فرما لیں اگر مکمل جواب دوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور سمجھنے والوں کے لیے مختصر سی بات بھی کافی ہوتی ہے اور جو سمجھنا نہیں چاہتا ان کے لیے پوری کتاب بھی نہ کافی ہوتی ہے اس توصیف الرحمن وہابی نے ایٹی ایم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ قیامت میں وہابی دیوبندی بریلوی اور پھر سلاسیل کا بھی نام لیا اور کہا کہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا چلو جی وہابی نے آج مان تو لیا نا کہ قیامت میں وہابی کا سکہ نہیں چلے گا جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں اسی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ایک مولوی جن کا نام معراج ربانی ہے وہ خود کہتا ہے موہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں اور آج اس توصیف الرحمن وہابی نے کہہ دیا کہ قیامت میں وہابی کا سکہ نہیں چلے گا پھر اس نے سلاسیل کا بھی نام لیا اور پھر سہروردی وردی اور پتہ نہیں کیا کہا آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلو کہ فرقہ وحابیہ کا ہر مولوی سلاسیل سے بڑی نفرت کرتا ہے اور جو حضرات سلاسیل کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ان کو بدعتی تو مشرک تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں جبکہ میں آپ تمامی حضرات کو ایک بات بتا دوں آپ حوالہ نوٹ کر لیں کتاب کا نام ہے خود نوشت سوانہ حیات محمد نواب صدیق حسن خان بھوپالی اس کتاب کو تسہیل کیا ہے غیر مقلد وحابی مولوی محمد خالد صیف نے اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو سات اور دو سو آٹھ ہے وحابی مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد خود لکھتا ہے کہ مجھے میرے بہت سے چاہنے والوں نے مجتہید مجدد تک لکھا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وحابی غیر مقلدوں کے نزدیک اس وحابی غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا مقام کیا ہے خیر نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی سوان حیات خود لکھی اسی کتاب میں ایک جگہ پر مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتا ہے طریقہ نقش بندیہ ہیڈنگ لگائی ہے پھر لکھتا ہے اگرچہ میں صوفیہ کے تمام ترک کو موسل علی اللہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ وحابی غیر مقلد مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوفیہ کے ترک کو میں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور یہ آج کا سلک چھاپ مولوی صوفیہ اکرام پر ادھر ادھر کی بکواسے کرتا ہے اچھا آگے سنیے آگے لکھتا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور جملہ ترک کے مشایخ کو مانتا ہوں اب بتائیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جملہ ترک کے مشایخ کو مانتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں سلسلہ آدھریہ کے جملہ مشایخ کو مانتا ہوں سلسلہ نقشبندیہ کے جملہ مشایخ کو مانتا ہوں سلسلہ چشتیہ کے جملہ مشایخ کو مانتا ہوں سلسلہ سہربردویہ کے جملہ مشایخ کو مانتا ہوں اور آج کا وہابی مولوی ان سلاسیل کے مشایخین پر جملے کستے نظر آتے ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں شرم ان وہابیوں کو مگر نہیں آتی آگے لکھتا ہے نواب صدی خسن خان بھپالی غیر مقلد وہابی مولوی لیکن میرے آباؤ اجداد اساتزہ اور مشایخ کا طریقہ نقش بندیا ہے اب بتائیے غیر مقلد وہابی مولوی نواب صدی خسن خان بھپالی کہتا ہے میرے آباؤ اجداد اور اساتزہ اور مشایخ کا طریقہ طریقہ نقش بندیا ہے وہ ہر ترک کی بھی اجازت حاصل تھی اجازت بھی حاصل تھی لیکن یہ آج کے مولوی لوگ وہابیوں کے سلاسیل پر بھوکتے نظر آتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہابی کا بڑا مولوی سلاسیل کو کیا مانتا ہے خیر ان کے دماغ میں یہ حق بات آنے والی نہیں ہے تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ وہابی لوگ اپنے آپ کو اہلِ حدیث بھی کہتا ہے سلفی بھی کہتا ہے ان سے پوچھو ان کے گریباں کو پکر کے پوچھو کیا اللہ تعالی نے کہیں پر حکم دیا ہے کہ خود کو اہلِ حدیث کہو ہم اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں تو تمہیں بڑی جلن ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں تو تمہیں بڑی جلن ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں تو تمہیں بڑی جلن ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں تو تمہیں بڑی جلن ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو سہر بردی کہتے ہیں تو تم کو بڑی جلن ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہو اگر حکم دیا ہے تو وہ آیت پڑھ کے بتاؤ جہاں پر لکھا ہوا ہو اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے میرے بندوں تم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہو اور اگر نہیں دیا ہے حکم تو تم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کیوں کہہ دیو گے قیاس مت کرنا صاف ہو سریح ہو اچھا آگے بڑھئے ان سے پوچھئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہا ہے کیا حضور نے کبھی صدیقِ اکبر فاروقِ عظم عثمانِ غنی مولا علی ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے ان صحابہِ کرام کو کبھی رسولِ اکرم نے اہلِ حدیث کہکے پکارا ہے پھر تم وہابی خود کو اہلِ حدیث کیوں کہتے ہیں جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہم سنیوں کا جواب ہوگا پھر ان سے پوچھو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفاءِ راشدین نے خود کو کبھی سلفی کہا ویسے میں ان وہابیوں کو سلفی تو نہیں مانتا سلفی مانتا لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا دلیل ہے کیا رسولِ اکرم نے یا خلفاءِ راشدین نے کبھی اپنے آپ کو سلفی کہا ہے اگر کہا ہے تو دلیل جاؤ ورنہ تم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وہابی توصیف الرحمان نے کہا قیامت میں وہی چلے گا جس پر مہر محمدیت والا لگا ہوا یعنی محمدی مہر لگا ہوا نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی زکاة محمدی سارے آمال محمدی تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن نسبت اگر دوسرے کی طرف کر دیا جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت سے بدل گئے ورنہ مجھے بتاؤ وہابی جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب الشریف کا نام کبھی بدلا حجاج مقدسہ اس کا نام تھا تم جن کے ریال پہ پلتے ہو نا سعود ابن یہود انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب شریف کا حجاج مقدسہ کا نام بدل کے سعودیہ بنا دی یہ برعت تم نے ایجاد کر ڈالی جو کام سدھی کے اکبر نے نہیں کیا جو کام فاروق اعظم نے نہیں کیا جو کام عثمان غنی نے نہیں کیا جو کام حضرت مولا علی ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ اکرام نے نہیں کیا تمہارے سعودیہ والوں نے اس کا نام چینج کر دی تو ایدھر تمہیں نہیں دکھتا پھر اس نے لباس پر بات کی لباس محمد اور آپ اس کی ویڈیو کو دیکھئے اور دیکھ کر کے ان سے پوچھئے کہ وہابی جی تم نے اپنے سر پر جو لال دوپٹہ چلا رکھا ہے کیا یہ محمدی لباس ہے اگر ہاں تو دلیل لاؤ کہ یہ محمدی لباس خود کا لباس محمدی نہیں رکھا ہوا ہے اور چلا ہے دوسرے پر اعتراض کرنے شرم ان کو مگر نہیں آدھی اور آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ وہابی لوگ لال دوپٹہ کو اپنے سر پر چلا رکھتے ہیں اور بات کر رہا ہے کہ لباس محمدی ان وہابیوں کے بڑے بڑے اسکولر زاکر نائک کا لباس دیکھ لیجیے ایڈوکیٹ فائز احمد کا لباس دیکھ لیجیے عمران حیدر آبادی کا لباس دیکھ لیجیے ان لوگوں کا خود کا لباس خود کا عمل محمدی نہیں ہے اور دوسرے پر اعتراض کرنے چلا ہے تیسری بات اس وحابی مولوی نے کہا نماز میں سجدے کی مثال دیتے ہوئے اور ازان کی مثال دیتے ہوئے تیجہ چہلم برسی وغیرہ کو حرام کہنے کی کوشش کی اور قیاس کی دلیل نہیں دی تیجہ کیوں حرام ہے دسوہ کیوں حرام ہے چہلم کیوں حرام ہے برسی کیوں حرام ہے کوئی دلیل مانگتے ہیں جبکہ قرآن کا اصول ہے کہ رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو اور رسول تم کو جن سے منع کرے ان سے رک جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب رسول اکرم نے منع کیا ہے یہ بھی تو دلیل دینی ہوگی لیکن انہوں نے کوئی دلیل نہیں تو میں آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ آپ یہ بات جان لیں کہ تیجہ ہو چہلم ہو برسی ہو یا کل ہو یہ سب کے سب عیسال سواب اور عیسال سواب کرنا شریعت سے ثابت ہے ان وہابی سے پوچھو عیسال سواب جائز ہے یا نہیں کیا جواب دیتا نام کی بینا پہ اعتراض کرتا ہے حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں یہ سارے کے سارے عیسال سواب ہیں اور عیسال سواب شریعت سے جائز ہے ہو سکتا ہے کہ وہابی مولوی کہے کہ اس طرح سے عیسال سواب کیا نبی نے کیا کیا صحابی نے کیا تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ ان سے پوچھئے ان وہابیوں سے پوچھو وہابی جی مجھے بتاؤ آج کل جو تم لوگ مسجد بناتے ہو مدر سے بناتے ہو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اکرم کے صحابہ اکرام نہیں اس طریقے سے مسجد بنائی پھر تم کیوں بناتے ہو ما ہوا جواب اکم جیسا تمہارا جواب ہوگا ویسا ہی ہمارا جواب دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں سجدے کتنے کرنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے بتایا ہے ازان کہاں ختم ہوگی ازان کہاں پر ختم کرنی ہے یہ بھی ثابت ہے وہابی جی اس بنا پر یعنی کہاں ختم کرنی ہے نماز میں کتنے سجدے کرنے ہیں یہ متعیل ہے اس بنا پر اس میں زیادتی نہیں چلے گی مگر وہابی جی مجھے بتاؤ کیا کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سال سواب کے لئے دعا کرو تو بس اتنی سی کرو کیا کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سواب کے لئے قرآن پڑھو تو بس اتنی سی پڑھو کیا کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سواب کے لئے کلمہ کا ورد کرو تو اتنی سی کرو کیا کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سواب کے لئے صدقہ کرو تو بس اتنی سی کرو اگر کہیں پہ لکھا ہے تو دلیل لاؤ نا تو جو بات مقید نہیں ہے اس کو تم مقید کر رہے ہو اور قیاس کر رہے ہو مقید سے غیر مقید کو تو یہ قیاس معالفارق ہے قیاس فاسد ہے تو تمہارے پاس عقل نہیں ہے اور قوم کو گمرا کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے شر سے فتنے سے محفوظ فرمائے تو آپ تمام حضرات یہ جان لیجئے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تیجہ ہو چہلم ہو برسی ہو قل ہو یہ عیسال سواب اور عیسال سواب شریعت میں جائز ہے اگر کوئی وہابی عیسال سواب کو حرام کہتا ہے تو ان کو فر سامنے لاؤ پھر ہم انشاءاللہ تعالی پورے دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ عیسال سواب جائز ہے یا حرام ہے پہلے وہابی عیسال سواب کو